اسلام علیکم دوستو میرا نام ضمیر محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آج میں آپ کو فریکس ٹریڈنگ کے بارے میں ڈیٹیل سمجھانے والا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ آپ کو فریکس ٹریڈنگ کرنے چاہیے یا پھر آئی کی اپشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس ویڈیو کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فریکس ٹریڈنگ ہنڈر پرسنٹ رو ہے اگر آپ فریکس ٹریڈنگ یا آئی کی اپشن سے کچھ پیسے کماتے ہیں تو وہ پیسے آپ ویڈرا کروا سکتے ہیں اس کو خرچ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ رو ہے لیکن اس کے پیچھے کہانی کیا ہے آپ کیسے اس میں انیویسٹ کر سکتے ہیں وہ سبھی انفارمیشن وہ سبھی اوورویو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ اگر میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نکفکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی یوسفل ویڈیو بلا تاخیر ملتی رہیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی فرینڈز یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں دوستو فوریکس ٹریڈنگ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اگزمپل دینا چاہتا ہوں فرض کر لیتے ہیں کہ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا میچ ہے اور میں کسی دوست کے ساتھ یہ بیٹنگ لگاتا ہوں شرط لگاتا ہوں یا ڈیل کرتا ہوں کچھ بھی آپ اس کو نام دے دیں اگر شاہد افریدی پانچ شکے لگاتا ہے تو میں دس ہزار پی جیت جاؤں گا اگر وہ پانچ شکے نہیں لگا پاتا تو میں دس ہزار پی ہار جاؤں گا میں شروع ہوتا ہے افریدی بیٹنگ پہ آ جاتا ہے اور افریدی پہلا چکا لگاتا ہے دوسرا لگاتا ہے تیسرا لگاتا ہے چوتھا چکا لگا دیتا ہے اور میری امیدیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں اب ایک چکا رہا گیا ہے لگائی دے گا لیکن وہ شاٹ مارتا ہے اور کیچ آٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ افریدی میں پانچ شکے نہیں لگائے اور میں ہار گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اب دوسرے دوست کو جس کے ساتھ میں نے شرط لگائی تھی جا ڈیل کی تھی جا بات کی تھی فریکس ٹریڈنگ کی تھی کچھ بھی نام اس کو دے لیں پروفٹ کر لیں کوئی بات چیز کوئی بھی اس کا نام مختلف قسم کے نام ہے سادہ زبان میں ہے کوئی پنجابی میں جیسے بھی اردو میں مختلف انگلش میں مختلف قسم کے نام ہے اس کو نام دے کر ہم یہی کرتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ جو میں اپنے دوست کو وہ دس ہزار پی دے دوں گا میرے پاس جو دس ہزار پی دے تھے وہ میرے پاس بیرو ہو گئے دوست کے پاس دس سے بیس ہزار ہو گئے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فریکس ٹریڈنگ کیا ہے فریکس ٹریڈنگ اصل میں ایک جگہ پر پیسے لگانا ہے اگر وہ پیسے لگ جاتے ہیں صحیح طریقے سے تو وہ فریکس ٹریڈنگ آپ کی ہو جائے گی آپ پیسے بن جائے گی آپ کو آپ پیسے جیت جائیں گے تو اگر میں پیسے جیت جاتا ہے اگر فریدی پانچ شکے لگا جاتا ہے تو میرے پاس دس ہزار پی تھے میں دس ہزار دوست سے میں جیت چکا ہوں تو میرے پاس بیس ہزار پی بن جائیں گے اسی کو ہی اصل میں سادہ زمان میں فریکس ٹریڈنگ کہتے ہیں اصل میں فریکس ٹریڈنگ کیا ہے آج یہ بات اگزیمپل دینے کے بعد آپ کا تھوڑا سا مائنڈ بن گیا ہوگا چلیہ میں اس کو شروع کرتا ہوں اور میں آپ کو اجازت بھی نہیں دوں گا کس لیے نہیں اجازت دوں گا یہ بھی اس ویڈیو کی آخر میں میں آپ کو بتانے والا ہوں فریکس ٹریڈنگ اصل میں انٹرنیشنل ایک مارکٹ ہوتی ہے انہوں کئی ممالک نے انٹرنیشنل مارکٹ بنائی ہے جو آن لائن کام کرتی ہے اس کے اوپر گراف چلتا ہے ایسے اوپر نیچے کبھی سیکنڈ کے بھی سیکنڈ ہصے میں وہ اوپر نیچے ہوتا رہتے ہیں اوپر نیچے اب آپ کے پاس تیس سیکنڈ ہوتے ہیں وہ تیس سیکنڈ کے پہ آپ جو ہے سیکنڈ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ میں انوہرس کرتا ہوں دس ڈالر اور یہ اوپر جا رہا ہے آنت 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 آوپر جا رہا ہوں میں مجھے یہ کسی طرح کلکہ لیٹ کرتے ہیں جیسے وہ نمبریں نہیں کیوں کہ یہ وہاں وہ کسی طرح کلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اصل میں سارے گیس ہی ہوتے ہیں اتھنٹک چیز نہیں ہوتی سارے گیس ہوتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کو کون کلکولیٹ کر سکتا ہے کبھی چڑھتی ہے کبھی گرتی ہے اس طرح کے چڑھنے اور گرنے سے کلکولیٹ کرنے سے تھوڑا بہت گیس مل جاتا ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ گیس نہیں ملتا اگر ہنڈر پرسنٹ گیس ملتا ہو تو ہر بندہ تو وہی کر لیں پھر کس کو ضرورت ہے تو فرق کر لیتے ہیں کہ میں یہاں پر اس طرح وہ جو ہے گراف اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے مجھے اب یقین ہو رہا ہے کہ گیس ہو رہا ہے یقین ہو رہا ہے کہ یہ اوپر کی طرف بڑھے گا اور میں یہاں پر دس ڈالر انورس کر دیتا ہوں تیس سیکنڈ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے اب تیس سیکنڈ سے سیکنڈ کم ہو رہا ہے گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے مجھے خوش ہو رہی ہے گا جاں گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے اگر اوپر کی طرف ہی تیس سیکنڈ کے لیے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں جیت جاؤں گا اگر نہ رہا اگر نیچے آگیا تو میں ہار جھو گا اس طرح چاہتے چاہتا ہے نیچے آ جاتا ہے غرنتانتیس سیکنڈ میں نیچے آ جاتا ہے اور میرے پیسے ہار گیا اس کا مطلب ہے کہ میں دس ڈالر بلاس کرنے گئے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دس ڈیڈر کہاں سے ہے پہلے مجھے انویسٹ کرنے پڑتے ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر اس فرق سٹریڈنگ میں اگر میں اسے جیتا ہوں دس سے بیس ہو جائیں گے بیس سے اگر بیس انویسٹ کرتا ہوں تو چالیس ہو جائیں گے اس طرح بندہ کافی سارے انویسٹ کرتا ہے جیسے جوا نہیں ہوتا ہے عام زبان میں کہلیں کہ جوا ٹائپ یہ ہوتا ہے تو جو ہے اکثریت لوگ بڑے بڑے میں انویسٹ کرتا ہوں میں فرق سٹریڈنگ میں انویسٹ کرتا ہوں یہ فرق سٹریڈنگ کیا ہے اصل میں فرق سٹریڈنگ یہ ایک ٹھک ٹائپی ہے جوا ٹائپ ہے اور اسلام میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے اور میں بھی آپ کو یہ سزش کروں گا کہ آپ یہ چیزیں نہ کریں اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو کسی ایسے جگہ پر انویسٹ کریں جہاں پر زیادہ چانسل ہے جو حلال ہے اس طرح کے ٹوٹلی رسک ہے اس کی اوپر انویسٹ کرنا اسلامی اجازت نہیں دیتا تو یہ تھی فرق سٹریڈنگ اور فرق سٹریڈنگ میں جیتے ہوئے پیسے ہنڈر پرسنٹ آپ کو ملیں گے اس میں کسی قسم کا فرار نہیں ہے پیسے آپ کو ملتے ہیں لیکن جہاں پر ایک جیسے میں دوست کے ساتھ شرط لگاتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ اگر میں جیتا ہوں تو مجھے ملیں گے اگر میں ہاتھ ہوں تو میں اس کو دوں گا تو اسی طرح یہ فرق سٹریڈنگ بھی ایک قسم کا جوا ٹائپ ہے اگر جیتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ آپ کو پیسے ملتے ہیں دوستو یہ تھی فرق سٹریڈنگ اور اس کے بارے میں یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ٹریننگ لوگوں نے دی ہوئی ہے اور لوگ سمجھاتے بھی ایسے کرنی ہے ایسے کرنی ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو وہاں پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں اور ڈیمو بھی دیتے ہیں آپ ڈیمو کر کے انٹرسٹ کر سکتے ہیں ڈیمو ٹائپ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیسے انٹرسٹ کرنا ہے یہ چیزیں بھی دیتے ہیں بہت کچھ باقی چیزیں ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح اس طرف جاؤ جو لوگوں کو جو صحیح راست پہ ہیں میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ اس کے اوپر انٹرسٹ کریں اگر آپ کے پاس زیادہ ہی پیسے ہیں تو کسی اچھی جگہ انٹرسٹ کر لیں تو یہ تھی فرکس ٹریڈنگ پھر بھی کسی قسم کا کوئیشن ہو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اگر کوئیشن رہ گیا ہو کسی قسم کا کچھ چیز سمجھانے میں رہ گئی ہو اگر آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹس باکس میں جا کر پوچھ لیجئے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے لوگوں کے ساتھ دور شیئر کیجئے تاکہ میں آپ کے ساتھ جو ہے اچھے چیز ویڈیو شیئر کرتا رہا ہوں اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی جو سوی ویڈیو میں اللہ حافظ